ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف فواد چودری یہاں پر موجود ہیں اور اب سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اور کیا یہاں پر رد عمل اپنا دیتے ہیں کیونکہ ظاہر فیصلہ آدھا تو ان کے حق میں آیا ہے کہ مسکرائب عمران خان جو ہیں وہ بج گئے ہیں جو کیس تھا اس کو بھی ڈیسپس کر دیا جا ہے عمران خان صاحب کے اخلاف پٹیشن ڈیسپس کر دی گئی ہے جانگیر ترین صاحب کے اخلاف جانگیر ترین صاحب کے خلاف تین انظامات پر مکستان ترین کے انصاف کے خلاف وہ پٹیشن تین کو ڈیسپس کر دی گئی ہے عمران خان صاحب کے خلاف پٹیشن ڈیسپس کر دی گئی ہے جانگیر ترین صاحب کے خلاف پٹیشن اگر جانگیر ترین صاحب کے خلاف پٹیشن ڈیسپس کر دی گئی ہے جو الزام ہے اس کے اوپر ان کو کہا گیا ہے کہ وہ آرٹیکل سکسٹی ٹو ان کو ہٹ کرتا ہے جس الزام کے اوپر جانگیر ترین صاحب کو ڈسکولیفائی کیا گیا ہے وہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے ڈسکریشنری ٹرسٹ جس کی وہ جس کی وہ پروپٹی ہے اس کے بینیفیشن اگر جانگیر ترین نے وہ پروپٹی چھپا نہیں ہوتی تو اپنے بیٹے کی پروپٹی کے اوپر کیوں ڈیکلیئر کرتے ہیں سو یقینا یہ جو جانگیر ترین صاحب کا ایک اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر اس کی حد تک جو ہے وہ یقینا ریویو پٹیشن میں ہم جائیں گے لیکن اوورال جو ججمنٹ ہے اس نے ہمارا سٹینڈ وڈیکٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پروپٹیشن تو اصولاً سنتالیس پیشیز کی ہونی ہی نہیں چاہیے تھی عمران خان کا کیا مقابلہ پینامہ کے مافیا کے ساتھ جانگیر ترین کا کیا مقابلہ پینامہ کے مافیا کے ساتھ جس طریقے سے معاملے کو برابر رکھا گیا وہ اٹسل بہت بڑی ذاتی تھی تحریک انصاف کے ساتھ لیکن آج بارہ سپریم کورٹ نے نائنٹی نائن پرسنٹ پی ٹی ٹی کے حق میں اور ون پرسنٹ پی ٹی کے خلاف فیصلہ ہوا ہے اور اس فیصلے کو یقیناً ہم ریویو میں جائیں گے ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر جانگیر ترین صاحب کو آج جو ہے وہ ڈسکولیفائی کیا گیا ہے کرپشن کے منی لانڈرنگ کے انسائٹ ٹریڈنگ کے تمام الزامات مسترد کیے گئے ہیں اور ایک صرف بنیاد کے جو پروپٹی جانگیر ترین صاحب کے بیٹے کی پروپٹی ہے اور بچوں کی پروپٹی ہے وہ پروپٹی الیکشن لو میں ڈکلیئر نہیں کی گئی لیکن ان کے بچوں کے اکاؤنٹس میں ڈکلیئر ہے اس کو انشاءاللہ ریویو کریں گے وہ بھی ہمیں امید ہے کہ عدالت اس کو ریورس کرے گی دو باتیں دو باتیں میں کروں گا ایک پہلی بات یہ کہ آج 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 کے فیصلے نے ثابت کر دیا کہ پوری پاکستان میں اگر کسی سے آپ سوال کرے اور پوچھے کہ کیا نواز شریف چور نہیں ہے تو کوئی بھی اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرے گا بروسہ نہیں کرے گا اسی طرح عمران خان کے جانت کے حوالے سے آپ سوال کرتے ہو تو پورے پاکستان میں کوئی بھی شخص میں ماننے کو تیار نہیں ہوگا اور سپریم کورٹ نے بھی آج ایک مہر سب کر دی لگا دی دوسری دوسری بات دوسری بات یہ کہ میں پورے پاکستان کو پاکستان کے نوجوانوں کو پورے پاکستان کے بزرگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا وزیراعظم وہ شخص آ رہا ہے جس کا وزارت عزمہ کا منصف سنبھالنے سے پہلے ذاتی زندگی کا احتساب ہو گیا اور وہ کھل کے سب کے سامنے آگیا طریقہ انصاف کے رہنمہ جو ہیں وہ اس وقت سپریم کورٹ کے باہر میڈیا کو بتا رہے ہیں اور رفاوات چوہدری بھی تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں جنگیر ترین صاحب کا مقدمہ ختم نہیں ہوا انشاءاللہ جو ایک ٹیکنیکل بنیاد ہے اس کو بھی ہم فائٹ آؤٹ کریں پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ اس وقت سپریم کورٹ آؤ پاکستان کے باہر موجود ہیں اور آج کے اس فیصلے سے متعلق بات کر رہے ہیں ان کا ایک کہنا ہے کہ جو کیس پٹ اپ کیا گیا تھا خاص طور پر تحریک انصاف موسیقی موسیقی